سلام علیکم فیفت کلاس جی ڈیئر فالکن سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ پیارے بچو فیفت کلاس میں امید کرتی ہوں آپ بلکل خیر یہ سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس آج ہماری اسٹامیل کی اولائی کلاسز کا لیکچے نمبر تیرہ ہے دیئر سٹوڈنٹس آج کی لیکچے میں ہم باب نمبر گیارہ سبگہر کی ریڈنگ کریں گے دیئر سٹوڈنٹس ہم نے لیکچے نمبر بارہ میں باب نمبر گیارہ کی ہاف ریڈنگ کی تھی آباش باب نمبر گیارہ سے اپنے امیلی بکس اوپن کیجئے جی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ہماری ریڈنگ جان سے سٹارٹ ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وعدہ کرتے تو پورا کرتے اور خیال کرتے کہ دوسرا بھی اپنا وعدہ پورا کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی افاہہد کی مثالوں سے بری ہوئی ہے ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امن کی خاطر یہودیوں اور دیگر قبائل سے ایک ماہدہ کیا جو تاریخ میں مساق مدینہ کے نام سے مشہور ہے مسلمانوں نے اس ماہدے کی پبندی کی لیکن یہودیوں نے اس کو توڑ ڈالا اور سوا ہوئے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے جو حال تے کفر میں قریش کے جانب سے صفیر بن کر مدینہ منور آئے یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لے آیا ہوں اب میں کافروں کے پاس لوٹ کر ہرگز نہ جاؤں گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اہد شکنی نہیں کر سکتا نہ کاسد کو اپنے پاس روک سکتا ہوں تم اس وقت واپس چلے جاؤ اگر وہاں جا کر بھی یہی حالت برکر آ رہے تو واپس آ جانا چنانچہ وہ واپس چلے گیا اور بعد میں آ کر اسلام قبول کر لیا ان واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ وعدہ ہر حال میں پورا کرنا چاہیے وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اور اجتماعی دونوں فائدہ حاصل ہوتے ہیں اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے پر بروسہ قائم ہوتا ہے معاشرے میں اعتماد اور ایمانداری کی فضاء قائم ہوتی ہے بین القوامی سطح پر کاروباری لیندین میں اس ملک کی ساخ بہتر ہوتی ہے جس کے بشندے تیشدہ معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے وعدہ پورا کرنے والے کے لئے اللہ تعالی نے آخرت میں بھی عجر عظیم رکھا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کسی سے وعدہ کریں تو یہ اچھی طرح سوچ لیں کہ ہم وعدہ پورا کر سکیں گے یا نہیں اور جب وعدہ کر لیں تو اس کی پبندی ہم پر فرض ہے جی ڈیئر سوڈنٹس آج کی ہماری ریڈنگ یہیں تک تھی پیارے بچوں آئیے سبق کے احمل فاظ دیکھتے ہیں عامل فاظ ہیں منافق عفاہ اہد حیث شکلی ساغ جی ڈیئر سوڈنٹس آپ جب بھی اس پیج کی احملہ لکھیں گے تو عامل فاظ کو اپنی احملہ میں لازمی شامل کریں گے پیارے بچوں وعدہ خلافی کرنے والے کی معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے دیئر سوڈنٹس جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کی ساغ خراب ہو جاتی ہے اور اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں منافقی تین نشانیوں میں سے ایک نشانی اہد شکلی یعنی وعدہ توڑنا ہے پیارے بچوں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اہد پورا کرنے والا ہو جی ڈیئر فالکن سوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ وعدہ پورا کرنے سے انفرادی اور اجتماعی دونوں فائد حاصل ہوتے ہیں اچھا معاشرہ بنتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے پر بروسہ قائم ہوتا ہے معاشرے میں اعتماد اور امانداری کی فضاء قائم ہوتی ہے اور ملت کی ساکھ بھی بہتر ہوتی ہے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کرنے والے کے لیے آخرت میں اجرعظیم بھی رکھا ہے جی ڈیئر سوڈنٹس آج کی ہماری ریڈنگ یہی تک تھی پیارے بچوں شاباش آپ نے اپنی ڈائری اوپن کیجئے تاکہ ہم آج کی ڈائری لکھیں جی پیارے بچوں آج کی ہماری لیکچر نمبر تیرہ کی ڈائری ہے باب نمبر گیارہ احد صفحہ نمبر انتالیس کی ریڈنگ کریں املا لکھیں پیارے بچوں آپ نے صفحہ نمبر انتالیس کو دو سے تین مرتبہ بہت دھیان کے ساتھ ریڈ کرنا ہے اور املا جو ہے وہ ہومورک والی کوپی پہ نوٹ کرنی ہے اور ہومورک ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے شاباش بچوں ڈائری لکھ لی ہے جی ڈیئر فالکن سٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے تمام تا لیکچرز بھی بہت دھیان سے سنے ہوں گے ان کو یاد کیا ہوگا اس میں دی گئی ڈائری کو بھی نوٹ کیا ہوگا اور ہومورک لکھ کے کوپی پہ ٹیچر کو لازمی سینڈ کیا ہوگا شاباش بچوں پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا نیکس والے لیکچر میں مولا بات ہوگی اللہ حافظ